موسیقی گوڑی وننگ انڈیا ویلکم ٹو ایڈیٹرز چوئس پرائم ٹائم کے سب سے بڑے شو کے ساتھ میں ہوں عروب ہمارے جہبازوں نے پچھلے سال ایلو سی پار کر کے سرجکل سٹرائک کو انجام دیا اس رات جب موت کانوں کے پاس سے گولیا بند سنسناتی گزر رہی تھی اس کی پوری کہانی پہلی بار آپ اس شخص سے جانیں گے جن کا نام ہے میجر مائک ٹائنگو جنہوں نے سرجکل سٹرائک کو لیٹ کیا اس کے علاوہ اس سیڈ سٹوری کی بھی چرچہ کریں گے جو رائن سکول کی گھٹنا سے جڑی ہے ان سوالوں سے ہم دو چار ہوں گے جو سیدھے ہماری سکولی سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں کیا ایز ای سوسائیٹی ہم اپنے بچوں کو ابیوز سے نہیں بچا سکتے ایک کہانی ہمارے جوڈیشل سسٹم سے بھی جڑی ہوئی جہاں ایک امید کی کیران دکھ رہی ہے ہمارے ساتھ ہمارے پینلس ہیں جو شور ساحس دکھ سکھ اور حوصلے کی ان کہانیوں پر چرچہ کریں گے جنرل راج کادیان آپ کا بہت سواغت ہے ہمارے دوسرے آنی پینلسٹ ہیں ستی پرکاش جو پی ٹی آئی ہندوستان ٹائمز کے ساتھ سالوں جڑے رہے لیگل سسٹم کو لوہ کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک بہت قریب سے دیکھا ہے اور اب ٹریبیون کے لیگل بیورو کو ہیڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے سینئر ایڈر ویجی تریویدی اور انیلسٹ آنیل آنند جو سالوں تک ایچ ٹی اور ڈی ای نی جیسے بینر سے جڑے رہے پاکستان میں آتنگ کے اڈوں پر پچھلے سال سرجیکل سٹرائک کر کے دنیا کو دکھا دیا تھا حالانکہ تب اس سرجیکل سٹرائک کی سچائی پر پاکستان سے لے کر اپنے دیش کی کچھ پولٹیکل بارڈیوں نے سوال اٹھائے تھے لیکن اب اس آپریشن کو لیڈ کرنے والے میجر مائک ٹینگو نے ایک کتاب میں پوری کہانی بیعا کی ہے انڈیا's most fearless true stories of modern military heroes نام کی یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارے جاہبازوں نے کس طرح موت سے دو دو ہاتھ مقابلہ کر آتنگ کی اڈوں کو نیستے نابوت کر دیا editor's choice کی top story میں ہم اسی پر گوھر کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کیا بھوششے میں ایسی اور سرجیکل سٹرائک کی جا سکتی ہیں گروگرام کے ریان سکول میں معصوم پردیومن کی حتیہ سے پورے دیش میں آکھ روش کے ماملہ سپری کوٹ پہنچ گیا ہے اور کوٹ نے cbsc اور cbi کو نوٹس بھیجا ہے ساتھ ہی کیندر اور ہریانہ سرکار سے بھی تین ہفتوں کے اندر جواب مانگا گیا ہے سکول کے ٹاپ مینجمنٹ کے دو گرمتار اوفیشلز کو دو دن کے لیے پولیس ریمانٹ پر سوپا گیا ہے editor's choice میں ہماری دوسری ٹاپ سٹوری اسی بات کی پرطال کرے گی کہ آخر چائلڈ ابیوز کے بڑھتے ماملوں سے ڈیل کرنے کے لیے سوسائٹی کب تیار ہوگی تاریخ در تاریخ یہی کہانی اپنے دیش میں مکتب ہوا گیا کوٹ کے چکر لگاتے لگاتے اکثر سالوں بھی چاہتے تھے ایک رکے ہوئے فیصلے کا انتظار کرنے میں پیڑھیاں گزر جاتی تھی لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ پینڈنگ کیسوں کے نپٹارے میں کم سے کم چار راجے ایسے ہیں جو اول ہیں ہریانہ پنجاب ہیماچل اور کیرل ان راجیوں میں دس سال پرانے مقدمیں نہیں بچے یعنی سائری فائلیں کلیر ہیں ایڈیٹرز چوائز کی تیسری ٹاپ سٹوری اس بڑے سوال پر گوھر کرے گی کہ جیوڈیشل سسٹم پر مقدموں کے بوجھ سے کیسے نپٹا جائے شروعات کرتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوری سے دشمنوں کی گولیاں کبھی بھی جسم کو چھو سکتی تھی موت ہوا میں بس چند انچ کے فاصلے سے گزر رہی تھی شوری کی یہ کہانی رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے سرجیکل سٹرائک کی پہلی انیورسری پر کتاب آئی ہے انڈیا's موسٹ فیالس ٹو سٹوریز آف مارڈن ملٹری ہیروز اس سٹرائک کو سینہ کی ٹیم نے ایلو سی کے پار جا کر انجام دیا تھا سرجیکل سٹرائک کو کرنے والے آمی میجر کا نام کتاب میں مائک ٹینگو کے طور پر ریفر کیا گیا ہے جنرل کادین آپ کے پاس آتا ہوں اور یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ شبد سرجیکل سٹرائک آہ اب کافی استعمال میں آیا ہے کچھ لوگ جو یو پی اے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کا کہنا ہے کہ پہلے بھی ایسے سٹرائک سوتے تھے لیکن ان کا ذکر نہیں ہوتا تھا اب مودی جی کی سرکار کھل کر کرتی ہے آپ اس پر کیا وچار رکھتے ہیں دیکھیں پہلے تو آرمی کی ایک گلاوسری ہوتی ہے جس میں ساری ملٹی ٹرمز انکروڈیڈ ہوتی ہیں اس میں سرجیکل سٹرائک نام کی ٹرم نہیں ہے یہ تو ایک انگلیس کا شبد ہے اس سے سرجیکل سٹرائک کا مطلب ہے کوئی بھی سٹرائک تو بڑی پرسیزن سے کی جائے اس کو سرجیکل سٹرائک آپ بول سکتے ہو ملٹی ٹرم میں اس کے ساتھ سرپرائز بھی ہونا چاہے سپیڈ بھی ہونا چاہے پرسیزن تو ہے ہی جہاں تک ایسی سٹرائک کا تعلق ہے دشمن کو اگر آپ نے نقصان پہنچانا ہے تو آپ دو طریقے سے سٹرائک کر سکتے ہاں دو طریقے سے کر سکتے ہو ایک سٹینڈ آف سٹرائک یعنی آپ کے جوان آپ کے کمانڈوز سرحد پار نہیں کرتے ہیں لیکن آپ فائر ڈال سکتے ہو ہمارے پاس ہاتھیار ہیں جو ہم کافی ڈیپ تک دشمن کا نقصان پہنچا سکتے ہیں اس میں سٹینڈ آف سٹرائک میں رسک کم ہوتا ہے لیکن اس کا امپیکٹ بھی کم ہوتا ہے سرجیکل سٹرائک جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے کمانڈوز آپ کے اٹیکر خود دشمن کی ٹیریٹری میں جاتے ہیں جیسا کہ پچھل سال سپٹیمبر میں جنرل کادیان میں آپ سے ایک اور سائملٹینیسلی ایک بات جاننا چاہوں گا کہ جس حساب سے پاکستان کے حملے اب بھارت پہ ہوئے ہیں اور جس حساب سے تھریٹ پرسیپشن میں تبدیلی آئی ہے چاہے والی میں ہو یا ہمارے باقی بورڈرز کے علاقوں میں ہو سرجیکل سٹرائک کو اور زیادہ اپنانا صحیح ہوگا دیکھیں ہر چیز کا ایک سرپرائز ہوتا ہے وہ سرپرائز صرف پہل میں ہوتا ہے اگر آپ اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کریں گے ہو سکتا آپ علاقہ دوسرا چونے تو نہ وہ سرپرائز رہتا ہے نہ امپیکٹ اتنا ہوتا ہے تو آپ کو نئے نئے طریقے سوچنے پڑیں گے جو سرجیکل سٹرائک ہم نے کی تھی لاستیر جب ہم ٹارگٹ چنتے ہیں تو ہم عام طور پر ایسی ٹارگٹ چنتے ہیں جو ایک رات میں جا کے ہمارے اٹیکر واپس آ جائیں کیونکہ اس میں سرپرائز اور کیموفلاز کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے اسی لئے تو دیپ تھی وہ زیادہ نہیں تھی ان کے فاورڈ پوسٹ کے نزدیک جو ان کے لانچ پیٹ تھے جہاں ان کے آتنک وادی ان کے جہادیس تھے ان پر اٹیک کیا گیا تھا اگر آپ نے ٹریننگ کیمپ پر کرنا تو شاید اور ڈیپ پر جانا پڑے گا کی رات میں نکلی ٹیم دشمنوں کو ڈھیر کر کے صبح ساڑھے چار بجے واپس لوٹ چکی تھی سٹریجکلی یہ آپریشن بہت فول پروف ہونا تھا کیونکہ ایک بھی غلطی اس آپریشن پر پانی پھیر سکتی تھی اس آپریشن کے لیے ٹیم چننے کی ذمہ داری میجر مائٹ ٹینگو پر تھی اور انہوں نے اس کے انیس صدس کو خود چنا تھا خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان دو یونٹ سے سینک لئے گئے تھے جنہوں نے اوری اٹیک میں اپنے جوان گوائے تھے سیما پار سے اس کے لیے انٹیلیجنز جھٹائی گئی کچھ مولز تیار کیے گئے مولز یعنی وہ خبری جنہیں انیمی لانڈ میں ٹارگٹس کے بارے میں خبر دینی تھی اس کے لیے دو لوگ پیوکے سے تھے اور دو جیش کے آتنکی جنہیں کچھ سال پہلے وہاں بھیجا گیا تھا جنرل کادیان سٹرائک کے بعد سینہ کا منوبل ضرور کافی بڑا ہوگا اوری اٹیک سٹرانگ میسج گیا آپ کو ڈیٹیرنز دکھائی دی اس کے بعد سٹرانگ میسج بلکل گیا حالانکہ ایک ٹیرر اٹیک اس کے بعد بھی ہوتے رہے لیکن پاکستان کو بھی پتا ہے کہ ہم ہمارے پاس کشمتہ بھی ہے اور پولیٹیکل ویل بھی ہے ہم یہی کم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا ڈیٹیرنٹ ہے کیونکہ پاکستان کو اس کا نقصان چالیس ان کے سولجر مر گئے وہ ایک بات ہے لیکن سائیکلوجیکل امپیکٹ بہت ہے پاکستان سینہ نے پاکستان میں یہ پروپیگنڈا فیلہ رکھا ہے کہ پاکستان کا ایک سینہ دس بارتی سینہ کو برابر ہے تو وہ پروپیگنڈا کہنے کے پنکچر ہو جاتا ہے آرمی کے جو چھوی ہے پاکستان کی اس کو دھکا لگتا ہے جی انیل میں آپ کے پاس آتا ہوں اور ایک سٹریٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے سرجیکل سٹرائک سے دیش کو جو پولیٹیکل گورننس خاص طور سے موڈی جی اور ان کی سرکار کیا ان کو کوئی فائدہ ملے گا یا ابھی یا آگے کے چناؤں میں کیونکہ یہ ایسا سوال ہے جو جس سے ہم اپنا پیچھا نہیں چھوڑا سکتے دیکھیں سرجیکل سٹرائک کا جہاں تعلق ہے کسی طرح آرمی کی سٹریٹیجی کے تحت ہونا چاہیے اگر یہ سرکار کی پیٹیکل پارٹی کی وجہ سے ہو تو اس پہ بہت بڑا کوششن مارک ہے ہمارے فوجیوں کا ان کی بہادریوں اور پراکرم کے کسے تو ہم سب جانتے ہیں میں تو بہت نزدیک سے جانتا ہوں کیونکہ میں ایسے شہر سے آتا ہوں بورڈر سے بیس کلومیٹر ہے اور میں اپنے بچپن میں اور اس کے بعد پینسٹر کی جنگ کو پراکرم فوجیوں کا اور کس طرح سے اس وقت تو انکول پرسیتیاں بھی نہیں تھی کیسے لڑتے ہیں بہادری سے میں نے دیکھا ہے اور ایک بہت اچھا بات بھارت کی جو تنتر ہمارا اس میں یہ ہے کہ ہماری فوج اپلٹیکل ہے آج تک اپلٹیکل رہی ہے اور اس پرنسپل کو جتنا مضبوط کیا جا سکے کہ فوج ہمیشہ اپلٹیکل رہے تو بھارت کے ہٹ میں آگر میجر مائک ٹینگو کے حوالے سے کتاب میں سرژیکل سٹرائک سے جوڑی تمام باتیں کہی گئی ہیں ایک گھاتک پلٹون بنایا گیا اس میں بارڈ پوست سے جوڑے سینکو کو شامل کیا گیا اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس ٹیم میں ایسے جوان تھے جو فرنٹیر لینڈ کو کسی سے بھی بہتر سمجھ سکتے تھے ایک ٹاپ سیکرٹ چین آف کمانڈ بنائی گئی اس میں بس چنندیدہ لوگ شامل تھے اور انہیں بھی اتنا ہی ریویل کیا گیا جتنا بتایا جانا ضروری تھا اس آپریشن کو لے کر انٹریجنز بیورو اور ریسرچ آنڈ انالیسس ونگ یعنی رو کے افسروں نے پورے پلان کو ریویو کیا اور پھر پورا بلوپرنٹ گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا کمانڈوس کے لیے سب سے بڑا چیلنج لو سی پار کر کے حملے کا نہیں تھا بلکہ واپسی کے وقت دشمن کی گولیوں سے بچنے کا تھا چونکہ لوٹتے وقت ہمارے سینکو کی پیٹ بہت اچھے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہوتے ہیں اور جیسے ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ سرژیکل سٹرائکس انہی پہ بیسٹ ہوتی ہیں آپ کی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ آگے جاتے وقت ایسے اور زیادہ سٹرائکس ہونے چاہیے بلکل ہونے چاہیے یہ پاکستان پر منصر ہے اگر پاکستان اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا ہے تو ہمیں اس سے ایسی قیمت وصول کرنی پڑے گی وہ قیمت فیزیکل اس میں بھی ہے طریقے سے اور سائیکلوزیکل امپیکٹ بھی ہے اور یہ پاکستان جانتا ہے اس لئے گھسپیٹ میں کچھ کمی ہوئی ہے ٹیررر اٹیک انٹرنل ہوئے ہیں لیکن فرق پڑا ہے اور اس سے سینہوں کا منوبل بہت بڑھتا ہے کہ اگر وہ اڑی میں آکھ ہمارے انیس جوانوں کو کیجولٹی کر سکتے ہیں حالانکہ زیادہ کیجولٹی وہ آگ لگنے کے بجے سے ہوئی تو اڑی میں وہ فیول ڈمپ تاؤس مار لگ کی تھی تو کافی کیجولٹی اس کے بجے سے ہوئی تھی پاکستان کی بہادوری کے بجے سے نہیں تھی وہ لیکن پھر بھی اگر اتنے سینہ کے ہمارے عطا تو ہمارا سینہ کے منوبل ضروری ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں اور پاکستان سے اس کی قیمت وصول کریں جنرل قادیان میں آپ سے بہت سمائے ہمارے پاس کم ہے لیکن میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں اسرائیل سے کیا سیکھنا چاہیے کیونکہ ان کے سرجکل سٹرائکز کرنے کا انداز ہی کچھ اور ہے اور وہ زبردست رہا ہے ان کا زبردست ٹریک ریکارڈ ہے موڈی جی جب نتنیہو سے ملے بیٹل ہے اس کے تو ایڈورسری چاروں طرف ہیں جس دن وہ ایسا ایکشن کرنا بند کریں گے وہ ختم ہو جائیں گے ہم ایک ڈیموکریسی ہیں ہم ہر پڑوسی دیش کے ساتھ اچھے تعلقات کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر پڑوسی ہاتھ ملانے کے تیار نہیں تو ایسی کاروائی کرنے چاہیے اسرائیل سے باقاعدہ مدد لے سکتے ان کے پاس ٹیکنولوجی ہے ان کے پاس ٹیکٹکس بھی ہیں جن کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں شاید اٹھاتے بھی ہیں جنرل راج قادیان ہم سے بات کرنے کے لیے آپ بہت شکریہ آپ کو اب اوڑی سیکٹر اٹک کے بارے میں بتا دیں جس کا بدلہ لینے کے لیے سرجیکل سٹرائکز کو انجام دیا گیا تھا 18 ستمبر 2016 کو پاکستانی آتنکیوں نے سینہ کے کیمپ پر حملہ کیا تھا کشمیر کے اوڑی میں جائش محمد کے آتنکیوں نے آمی بیس پر اٹاک کیا اس اٹاک میں 19 جوان شہید ہوئے تھے تین گھنٹے تک مرد بھیڑ چلی تھی اس میں چار آتنکی مارے گئے تھے یہ اٹاک پچھلے کچھ ویجا میں آپ کے پاس یہ آکے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سرجرکل سٹرائکز کی بار 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 بات ہو رہی ہے اور جس حساب سے کچھ لوگ یہ دنائی کرتے ہیں کہ اس میں پولیٹیکل میلیج نہیں ہے لیکن موڈی جی جب جب انہوں نے چناؤ جیتا تھا تو انہوں نے کہا تھا ان کا چھپپن انچ سینہ ہے اور یہ سینہ باقی دشمنوں کے سامنے رکھا جائے گا دکھا جائے گا اور اس حساب سے بل لیں گے اگر پیچھے جائیں تو اندیرہ گاندھی جی نے بھی کئی بار اس حساب سے اکلیمیٹی کانفلیکٹ کا ان کو ضرور پولیٹیکل فائدہ ہوا تھا چاہے کوئی جیسے بھی اس کو انلائز کرنا چاہے آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے بلکل اروپ یہ جیسے انیل صاحب نے کہا کہ ہماری سینہ فوج جو ہے پولیٹیکل ہے لیکن یہ جو فیصلہ ہے سرڈجیکل سٹائیک کا وہ پولیٹیکل سٹائیک کا دو طرح سے فائدہ ہوا ایک سیما کے پار بھی اور ایک سیما کے اندر بھی اور ناریندر موڈی جی جو اپنا چھپن انچ سینہ کی بات کرتے ہے ہندوستان کے بہت سارے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ان کے چھپن انچ سینے کو انہوں نے پروو کیا ہے اور ایک دشمن دیش پر سامنے جا کر حملہ بولا ہے ایک سٹائیک کیا ہے جس کا فائدہ ہوا ہے ان کو نیتا کے طور پر بھی ایک مجبوط پردھان منطری کے طور پر بھی اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بھارت کی چھوی ایک مجبوط پردھان منطری کی ہوئی ہے اب اس کا چناؤ میں یا ووٹوں میں کتنی تبدیلی ہوگی یہ تو وقت کی بات ہے لیکن ایک ایمیج جو میکنگ ہے اس میں نریندر موڈی جی کو اور بی جی پی سرکار کو ضرور فائدہ ہوا ہے جی بی جی 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 آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ کوئی کہے یا کہے لیکن ایک اس کا پولیٹیکل فائدہ ضرور موڈی جی کے سرکار کو ملے گا دراصل سرجیکل سٹرائک کے ذریعے پاکستان کو سٹرانگ میسج دینا وقت کی ضرورت تھی پاکستان جمہو کشمیر میں سالوں سے آتنکی وارداتوں کو انجام دیتا رہا ہے آتنکی سنگٹنوں کو شہ دینے اور آتنکیوں کی گھسپیٹ میں پاکستان کا رول دنیا کے سامنے ہے ایسے میں اگر اوڑی اٹیک جیسے بڑے حملے کے بعد بھی اگر انڈیا جواب نہیں دیتا تو ہمیں سوفٹ نیشن مانا جاتا جو کی نہ تو سینہ کے منوبل کے ٹھیک ہوتا اور نہیں دیش کے لیے سرجکل سٹرائک نے ثابت کر دیا کہ ضرورت پڑھنے پر ہمارے جانباز کسی بھی کاروائی کے لیے تیار ہیں اور بدلہ لے سکتے ہیں اب آج کی دوسری ٹاپ سٹوری یعنی وہ سوال جو رائن سکول میں ہوئی انسیڈنٹ کے بعد اٹھا ہے دلی سے سٹے گروگرام میں محض سات سال کے پردیومن کی ہتیا پر ہنگام جاری ہے یہ معصوم ایک درندے بس کنڈکٹر کی ویرڈ سیکشوال کامپلیکسز کی بھی چڑھ گیا پردیومن کی لاش سکول کے باثروم میں ملی آروپ ہے کی سکول پرشاسن نے شروعات میں معاملہ دبانے کی بھی کوشش کی جس رائن سکول میں پردیوم نے پڑھتا تھا وہاں تمام طرح کی irregularities چل رہی تھیں سکول بس کے ڈرائیورز کنڈکٹرز کے لیے الگ سے ٹائلٹ نہیں تھا وہ بچوں کے لیے بنے ٹائلٹ میں جاتے تھے سکول سٹاف کا پولیس ویریفیکیشن نہیں ہوتا تھا سی سی ٹی وی کیمرے لگانے میں گڑھ بڑی کی گئی تھی باؤنڈری وال ٹوٹی ہوئی تھی اور سکول کے پاس شراب کا ٹھیکہ بھی تھا کیا ایسی ہی سوویدھاؤں کے نام پر یہ پرائیوٹ سکول لاکھوں روپے کی فیس وصولتے ہیں جہاں پڑھنے گئے بچوں کی جان ہی سرکشت نہیں ہوتی ہتیا کان کے بعد جو جان ہوئی اس میں رائن سکول کے پرابندکوں کی بھاری لاپروہی سامنے آئی ہے حالت ایسے تھے کہ پردیومن کے ہتیا کے بعد شاید آروپی بچ بھی نکلتا اگر وہ پکڑا گیا ہے تو اس لیے نہیں کہ پولیس نے اچھا کام کیا بلکہ اس لیے کہ معصوم پردیومن کے تین دوستوں نے آروپی اشوک کو باتھروم کے آس پاس دیکھ لیا تھا اور انہوں نے شناخت پریڈ کے دوران اسے پہچان لیا ایسی ہی ہماری پولیس کی ورکنگ سٹائل اور ایڈمنیسٹریشن کا تو کہنا ہی کیا جو ہر گھٹنا کے بعد جکتا ہے اور تھوڑی چیخ پکار اور گرفتاریوں کے بعد پھر سے سو جاتا ہے ستی پرکش قانون میں ایسا کیا بدلاؤ کیا جائے کہ ایسی گھٹنائیں دوبارہ نہ ہو ان درندوں کے دماغ میں کیا ایسا چل رہا ہے اور کیسے ہم اس کو روک سکیں دیکھیں یہ اسکول پرساسن کی لاپروہی کا نتی ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ وہی باتروم اسکول پرساسن کے باہر کے لوگ جیسے کنڈکٹر اس سے باہر کے لوگ یہ سارے لوگ استعمال کر رہے تھے اور اسکول کے بچے بھی اسی کا استعمال کر رہے تھے دونوں کو ایک جگہ ہونا ہی نہیں چیئے تھے ان کو ایکسیس ہونا بچوں تک یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی لاپروہی ہے اور اس کی وجہ سے ہی اس گھٹنا کو انجام دیا جا سکا ہے کانون میں ایسا کچھ نہیں کر سکتے ہیں یہ اسکول کے ریگولیشن کا ماملہ ہے اگر اسکول پرساسن سچیت ہو تو نہیں ہو سکتی کم سے کم سکول کیمپس میں نہیں ہو اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے ایک اور گھٹنا ہوئی تھی کسی سکول میں ساید رائن میں ہی جہاں پہ کسی بچے کی لاس ملی تھی کسی water ٹینک سے یا کسی اور طرح کے ٹینک سے اس طرح کی گھٹنا سکول کیمپس میں ہو اس کے لئے سکول پرشاسن جمعیدار ہے ستھی پرکش آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کانون کچھ زیادہ نہیں کر سکتا لیکن میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ سکول پرشاسن کے سامنے کچھ سٹانڈرڈ کانون کے تحد اور سب سے کڑی کاروائی کیا ہو سکتی ہے دیکھیں کڑی کاروائی لا پرواہی سکول پرشاسن کی ہے اس کے لئے سجا سنشت کی جا سکتے اس میں سیویل اور کرمیل دونوں کیسے چل سکتے ہیں اس کے لئے ان کو حرجانہ دینا پر سکتا اور کرمیل کیسے میں کرمیل لینگنی جنس کا معاملہ بن سکتا ہے اس کے لئے بھون کو اپرادی دوسری قرار دیا جا سکتا ہے لیکن کانون الگ سے بنانے جیسے کوئی بات نہیں ہے جو existing کانون ہے اس میں بہت سارے قدم اٹھا جا سکتے ہیں لیکن ایک دو چیزیں جو اب آپ یہ پوائنٹ کہہ رہے ہمارے پاس existing کانون کافی ہیں صرف انہیں کیسے لاغو کیا جائے اس پر دھیان دینا چاہیے ہمارے سماج میں بچوں پر ظلم کی گھٹنائے بڑھتی جا رہی ہے جب گروگرام میں پردیومن کی موت پر ہنگامہ جاری تھا اسی دورہ دلی کے گاندھی نگر میں پانچ سال کی ایک بچی سکول کے پیان کے درندگی کا شکار بن گئی فرید آباد میں سیون سٹانڈرڈ کے سٹیوڈنٹ کی پڑوسی نے سکول سے اگوا کر کے ریپ کیا پھر ہتیا کر دی دلی کے ہی بلائنڈ سکول میں ایک بریٹش سٹیزن سٹیوڈ مارا گیا کہ اس کی ہیئرنگ پیسٹی پرابابط ہو گئی آخر کون سا سماج ہے جہاں وہ ننھے بچے ظلم کے شکار ہو رہے ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ویجائی یہ جو پیڈو فیلیا کی انسیڈنٹس بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس میں کیا یہ آن لائن پرنوگرفی یا کچھ ایسی چیزوں کا بھی رول دیکھتے ہیں بلکل بہت سارے جو سائیکل لوجیس ہیں ان سے بھی میری سلسلے میں بات ہوئی تھی پچھلے دو دنوں میں تو ان کا کہنا ہے کہ جو انٹرنیٹ جس طرح سے ایجیلی ایکسیس ہوا ہے ہماری بچوں کے ساتھ ہماری جو نوجوان جو پیڑی ہے اس کے ساتھ اس کا اثر بھی ہے اور جو اس طرح سے جوٹ گئی تھی بسوں کی بیوستہ کو ٹھک کرنے میں رکشے اور ٹیمپوچ کی بیوستہ ٹھک کرنے میں آج پاس سال بات وہ پھر وہ پھر بھی سنسطان میں بچوں کی سرکشہ خطرے میں دکھائی دے اس کے سنچالکوں کے خلاف کڑی کانونی کاروائی کی جائے جسے کی بچوں کی سرکشہ جیسے اہم مددے پر لاپرواہی کا بہانہ ہی کسی کے پاس نہیں بچے اب آج کی ایک اور ٹاپ سٹوری کا رخ کرتے ہیں چار سٹیٹس اور ایک یونین تیریٹری وہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جیسا اب تک کسی نے نہیں کیا تھا ہریانہ پنجاب ہیمачل کیرل اور چندیگر وہ پانچ علاکے ہیں جہاں کوٹس میں دس سال یا اس سے زیادہ سمیہ پرانا کوئی بھی کیس پینڈنگ نہیں ہے یہ کوئی معمولی اچیویمنٹ نہیں خاص طور سے جب دیج بھر میں دھائی کروڑ سے زیادہ مقدم پنڈنگ ہے اور زیادہ تر عدالتیں کیسز کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں ان چاروں سٹیٹس میں ججز کی ایفیشنسی اور سرکار کی اور سے جیے گئے جسٹس دلیوری سسٹم کو ایفیکٹیو بنا دیا ہے ویسے تاریف کی بات یہ بھی ہے کہ ان راجیوں کے راستے پر کچھ اور سٹیٹس ہیں ان میں دلی اسام ایم پی آندھر پر دیش اور کرناٹکہ ہیں جہاں پر دس سال پر پر ایفیشنسی اب ایک پر سنٹ تک سمٹ گئی ہے ستی پر آپ بہت اچھے ترے جانتے ہیں ان تمام مسئلوں پر آپ اس پر کیا سوچتے ہیں اور کیسے یہ تبدیلی اب ایک اچھے دور پر آ رہی ہے دیکھیں دیکھنے یہ خبر بڑی اچھی لگ رہی ہے پڑھنے میں بھی صبح ماملے قریب تین کروڑ ہیں اور یہ ویسے ماملے ہیں جو مین اسٹریم کوٹ سسٹم میں جس کو کہتے ہیں کہ ٹرائیل کوٹ ہائی کوٹ اور سپرم کوٹ اس کے علاوہ کنجیومر کوٹ ہیں اور درزن و ٹرائبونل ہیں ان سارے کیسز کو اگر ملا دیں یہ تین کروڑ نہیں یہ چار کروڑ ہو سکتا ہے اور ایک کیس میں اگر اوستن تین لوگ بھی ان وال ہو تو 12 کروڑ لوگ ان وال ہیں اور ان کے پریوار کو لے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 40 50 کروڑ لوگ سیدھے طور پر اس ماملے سے پرابیت ہو رہے ہیں تو یہ بہت ہی بڑا ماملہ ہے ستھ آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا ماملہ ہے لیکن جیسے پچھلے چیف جسٹس رس تھاکور صاحب کیس پر وہاں پہ پر پردھان منتری کے سامنے وہ بلکل رو پڑے اور انہوں نے کہا جتنا گیپ ہے جو جیشل سسٹم میں جیجز کی کمی ہے ان کا بہاو ہے تو اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے دیکھئے 2012 کی ایک ریپورٹ ہے نیشنل کوٹ مینجمنٹ سسٹم کے اس میں بڑے صاف طور پر کہا گیا کہ پچھلے تین دسک میں جو کیس کی پنڈنسی ہے وہ چھے گنا بڑھی ہے جبکہ ججز کے سنکھیا صرف تین گنا بڑھی اور آگے کے تین دسک کے بارے میں پروجیکشن دیا ہوا ہے کہ آگے تین دسک میں یہ ماملہ 12 گنا اس طرح کے ماملے بڑھ سکتے ہیں مطلب ٹوٹل 75000 ججز کی جرورت پڑی گی کیونکہ 15 کروڑ کیس سو جائیں گے یہ گاب جو ہے اس کو اتنی جلدی بھرنا مشکل ہے اور یہ مسئلہ آخر اتنا اہم کیوں ہے اور کیوں یہ ہماری ٹاپ سٹوری ہے یہ ظاہر ترائل رہتے ہوئے گزار لیتے ہیں بدتر حالات کا اندازہ اس بات سے بھی لگا جا سکتا ہے کہ دیش کی جیز میں ٹو تھرڈ انمیتز انڈر ٹرائلز ہیں یعنی وچارہ دین کہدی جن کے کیسز کا نپٹارہ نہیں ہوا ہے جن سٹیٹس کی حالت بہت خراب ہے ان میں گجرات بیہار اتر پردیش اڑیش اور ویسٹ بنگول شامل ہیں سب سے ورسٹ سیچوئیشن گجرات کی ہے جہاں دیش میں پینڈنگ کیسز کے بیس پرتشت ماملے ہیں اڑیش دوسرے نمبر پر ہے اور بیہار تیسرے نمبر پر ہے میرا باننا ہے کہ جسٹس سسٹم کو زیادہ ریسپونسیو اور افیکٹیو بنانے کے لیے کمپلیٹ اووہول کی سخت ضرورت ہے ایک ایسا آٹومیٹڈ سسٹم چاہیے جہاں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے آن لائن سسٹم کافی کچھ عدالتوں کا بوجھ کم کر سکتا ہے گورنمنٹ نے کچھ کوشش کی ہیں اور نیشنل جوڈیشل ڈیٹا گریڈ جیسے ٹیکنلوجیکل پلیٹ فارمز تیار کیے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے تبھی تاریخ پر تاریخ کا چکر ختم ہوگا اب ایڈیٹرز چوئس میں اگلی خبر کا رخ کرتے ہیں 11 ستمبر یعنی آج کی تاریخ اتحاس میں خونی تاریخ کے طور پر جانی جاتی ہے اسے 9-11 بھی بولتے ہیں سال 2001 میں USK World Trade Center پر لادن کے آتنکیوں نے پلینز کو ٹکرا دیا تھا دنیا کی سب سے بڑی اس آتنکی واردات میں قریب 3000 لوگوں کی موت ہوئی اسامہ بن لادن کو امریکہ نے دس سال بعد پاکستان کے ابوٹ آباد میں ڈھون نکالا اور مار کرایا امید ہے ایڈیٹرز چوائس میں آج کا سفر آپ کو اچھا لگا ہوگا اسی انداز اور مجاز کے ساتھ کل پھر ملیں گے تب تک کے لیے تیک ویلی گوڈ کے سی ایڈیو گوڈ نائٹ انڈیا اور چلتے چلتے آپ کے لیے ایڈیٹرز ایکسپریس کہا کہ جو گندگی پھیلاتے ہیں انہیں وندے ماترم کہنے کا ادھیکار نہیں ہے بی جے پی ادھیکش امید شاہ کلکتہ کی شملا سٹریٹ میں سوامی ویکانند کے گھر پہنچے شاہ نے سوامی ویکانند کی مورتی پر پھول مالا چڑھا کر اپنے کلکتہ دورے کا آگاز کیا موڈ میں نہیں دکھ رہی ہے خود کو دیوالیا قرار دی جانے کی کوشش میں جھوٹے جے پی انفرات ایک گروپ پر سپریم کورٹ نے کمپنی کو 2000 کروڑ روپے جمع کرانے کا آدیش دیا کورٹ نے اس کے لیے کمپنی 27 اکٹوبر تک کا وقت دیا ہے آئکر ویوہاگ نے کئی سانسدوں اور ویدھائکوں کو اپنے نشانے پر لیا ہے الگ الگ راجیوں کے اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے موڈی کیابنیٹ میں شیوسینہ کو توجہو نہ ملنے سے دونوں پارٹیوں کے بیچ مد بھید جگ جاہیر ہیں ڈلی کے گاندھی نگر کے پرائیویٹ سکول میں پانچ سال کی ماسوم کے ساتھ دوشکرم کا باملہ ناکپور سنٹرل جیل میں دوہری عمرقید کی سزا کارٹ رہے آروپی آیوش پگلیا کی ہتیا کر دی گئی آیوش کا شوہ جیل کے بات رو میں ملا آیوش 2011 میں ناکپور کے بے حچ چرچت آٹھ سال کے کش کارٹر یا ہتیا کارٹ آروپی تھا آیوش پگلیا ملہ کا کہنا ہے بچیوں کا جن GST کی دور میں ہوا ہے اس لیے انہوں نے ایسا کرنا ہے سہی سمجھا تینوں بچیاں سوست ہیں امریکہ میں فلوریڈا کے ارما سائیکلون کا اثر کم ہوا ہے اور آگے کی اور بڑھ رہا ہے حالانکہ فلوریڈا کے بڑے حصے میں بار کی چیتاونی بھی جاری ہے یہ ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ارما کی وجہ سے گھر چھوڑ کر سرکش تسنانوں پر جانے کے لیے کہا گیا ہے امریکہ ایک بار پھر گولی باری سے دہل امریکہ کے ٹیکسس کے پلانوں میں ایک حملہ وار نے آٹھ لوگوں کی گولی مار کر ہتیا کر دی حملہ ایک گھر پر کیا گیا تھا گولی باری کی سوچنا ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر سندگ دھملہ